السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دور درست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر اینڈ انفارمیشن چینل دوستو دن بہ دن جیسے ہی گنے کے کٹائی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے تو شگر مل والے مختلف طریقے سے کسانوں کو پریشان کرنے کی چالیں بنا رہے ہیں دوستو شگر ملیں چلنے اور گنے کے ریٹ کا معاملہ جو ہے پھر سے زور پکرنے لگ گیا ہے وہ کیوں ہے اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہیں شگر مل والوں نے بھی حمد سے بڑی اپیل کر دی ہے وہ کیا فرنڈا ہے تو وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اندر تک بنے رہیے گا جو بھی نائی معلومات میرے پاس موجود ہے تو وہ ضرور شیئر کروں گا جس سے آپ کو کافی حد تک تسلیح ہوگی کہ کیا ہونے والا ہے جیسا کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت اور سندھ شگر مل والوں کی طرف سے گنے کا ریٹ جو ہے چار سو پچیس پہ فی مان مقرر کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس بات کی تو تسلیح رکھیں کہ گنے کا ریٹ سندھ والوں نے چار سو پچیس پہ جو مقرر کیا ہے وہ ہی رہے گا چائے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اگر کوئی اس کی خلاف فرضی کرے گا تو کافی حد تک انہیں پریشانی ہوگی اور خاص طور پر سندھ شگر مل والے دوستو کبھی بھی نہیں جائیں گے اس سال کے ہم پنجاب شگر مل والوں کی گھٹ جوڑ میں آئیں دوستو کل ایک فیصلہ سامنے آیا جس میں شگر مل والوں نے پھر سے اپنا موقع تبدیل کیا کہ ہم جو ہے شگر ملیں وہ 28 نمبر کو چلائیں گے حتیٰ کہ بتایا گیا تھا کہ 28 اکتوبر کو ہی چلیں گی شگر ملیں یعنی دسویں کے لاسٹ میں چل جائیں گی اور یہ بات بھی کنفارم ہے کہ چلیں گی اور ضرور چلیں گی صرف یہ ہیلے بہانے کر کے خود کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس بار بھی لوٹا جائے پر دوستو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کل والی میٹنگ میں دوستو شگر مل مالکان اور شگر مل کے کچھ نمائندوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ابھی چینی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے جب تک وہ سل نہیں ہوگی تو ہم پیمٹیں کیسے کریں گے اس کے علاوہ دوسرا بہانہ یہ آیا کہ گنہ ابھی کچھا ہے ابھی تیاری میں نہیں ہے تو اس سے بھی ہمیں نقصان ہوگا تیسرا یہ کہ اٹھائیس اکتوبر یعنی دسویں مہینے کی جو اٹھائیس تیس طریق یا گیارویں میں جو شگر ملیں چلیں گی یہ شگر ملیں چلنے کا مناسب وقت نہیں ہے دوستو ان کی باتیں تو سنیں پہلے انہوں نے ہی کہہ دیا تھا کہ شگر ملیں جو ہیں اٹھائیس اکتوبر کو چلائی جائیں گی اس سال گنہ وقت سے پہلے تیار ہو چکا ہے آخری بات میں آپ کو یہ سمجھاتا چلوں کہ دوستو جس کسی بھی بندے کا معاملہ پڑا ہے خاص طور پر سٹرونگ پارٹی ہو جیسے پی ڈی ایم تھی اسی طرح کتنی شگر ملس مالکان ہیں تو شگر ملیں کتنی ہیں تو کن کن بڑے بندوں کی شگر ملیں ہیں تو آپ سب جانتے ہیں یہ وہی بندے ہیں جن کی اب حکومتیں چل رہی ہیں کیا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چینی کا معاملہ تائے کرا دیں اور حل کرا دیں دوستو یہ جان بوجھ کر اس طرح کے حالات بنائے ہوئے ہیں تاکہ گنے کا ریٹ جو ہے وہ کسانوں کو کم ملے اور ہماری پھر سے موجیں لگ جائیں اور لوٹ مار چلتی رہے اب یہ چاہتے ہیں کہ گنے کا ریٹ جو ہے پنجاب والے کم سے کم مقرر ہو پر دوستو سندھ والوں نے جو کیا ہے ان کے ساتھ اب ان کی بینڈ بجی ہوئی ہے جو بھی تلے بانے کریں گے سب ضائع کے ضائع جائیں گے کیونکہ سندھ والوں نے چار سو پچیس روپے دینا ہے اگر انہوں نے کوئی رولا رفڑا کیا تو سارا گنہ جو ہے سندھ کی طرف جاتا رہے گا اور جب تک سندھ کی طرف جاتا رہے گا گنے تو تب تک شگر ملیں سندھ کی چلتی رہیں گی تو سوچئے ان کا کیا ہوگا یہ ان کی شگر ملیں تو خندرات میں تبدیل ہو جائیں گی برحال دوستو ریٹ کے حوالے سے بھی کچھ فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں کہ گنے کا ریٹ فلان ہوگا کم ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا برحال جو کم ہوگا اسے کا تو مجھے پتا ہے پر آپ میں سے بھی چند دوستوں کو پتا ہوا ہے پر وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ اس طرح سے کیونکہ غلط بات جو ہے وہ دوستو غلط بات ہے تو اتمنان رکھئے انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنے کل والے اجلاس میں دوستو شگر مل والوں نے یہ کہایا کہ ہمیں جو ہے شگر ملیں کچھ لیٹ سے چلانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اجازہ دے دی جائے تو ابھی تک کوئی فیصلہ اس پر سامنے نہیں آیا نہ ہی حکمت نے ہمیں بھری ہچائے جتنے ابھی کوشش کی گئی شگر مل والوں کی طرف سے تو کوئی انہیں اچھا رسپونس نہیں ملا جنہوں نے اکتہ کرنے کے لیے کوششگر مل مالکان اور بندوں سے باتیں کی تو دوستو وہ سب کی سب رائے گا گئی اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر شگر ملیں لیٹ چلانے اور گھرنے کے ریٹ پر لفڑے کے لیے تیار نہیں ہے بس چند ایک لوگ ہیں جو زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ کچھ مسائل پیدا کر رہے ہیں باقی بالکل حالات ٹھیک ہیں مجھے کہا گیا تھا کہ نائی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں شیئر کرو کے کیا ہو رہا ہے آخر یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا ہیں باقی دوستو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ صرف شگر مل والے خود جان بوجھ کر چال چال رہے ہیں تاکہ گنے کا ریٹ جو ہے وہ کم نکلے تو باقی سب کو سب باتیں سمجھ آ گئی ہوگی تو میرا مقصد تھا آپ کو میرے پاس مجود لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینا تو آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملیں گے نائی ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ